حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جاگتے تو ذکر فرماتا ہوں لیکن جب مجھے نید آتی ہے پھر بھی میرا ذکر جاری رہتا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی پیاری سنت ہے تو اب ایسا ذکر کریں آپ سو جائیں کہ آپ کو نید آ جائے گی آنکھ کھلے گی توجہ دل کی طرف گیا تو دل بتائے گی کہ آپ کا ذکر جاری ہے اللہ 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 اس لیے کہا گیا ہے کہ ذکر والے کی جو نید ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے کیونکہ جب وہ سو جاتا ہے دل تو نہیں سوتا نا دل جاری رہتا ہے تو دل کے جاری ہونے میں ذکر بھی جاری رہتا ہے اللہ 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 اور پھر یہ خوبصور سب مل کر بیٹھے تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میرے لیے آپس میں مل کے بیٹھتے ہو تو مجھے اتنا یہ عمل پیارا لگتا ہے کہ میں فرشتوں کو عرش کے فرشتوں کو بولتا ہوں اب کہاں عرش جس کی طرف ہم سب دیکھتے ہیں اور وہ مالک مہربان فرشتے جو عرش پر موجود ہیں جاؤ نیچے اور ڈونڈو ان لوگوں کو جہاں محفل ملے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں تب تک بیٹھے رہتے ہیں تب تک جب تک وہ اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہونے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اتنی یعنی وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں حلیمو الہاجتکم آجاؤ اپنی مقصد کی طرف آجاؤ آجاؤ تو اتنے چاروں دانگ عالم سے فرشتے دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب اتنے فرشتے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں وہ سب ان ذکر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا شان ہے آپ کا کیا عزت ہے آپ کی اللہ تعالی آپ کو عزت دے رہا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو عزت دے نا کیوں ہم سمجھیں کہ بھئی میں تو ابھی چودری نہیں بنا میں تو بے صحیح ہوں ہم بالکل ماتھے ہو جائیں پھر میں بڑا گھر بناوں گا تو پھر میں چودری بن جاؤں گا پھر میں وڈیرہ بن جاؤں گا نہیں اللہ تو پہلے ہی آپ کو عزت دے چکا ہے تو وہ عزت آپ کی جو ہے وہ آپ کے پیروی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی احکام کی اور حضور کی احکام کی ہم پیروی کرتے تو اس لیے میرے دوستو یہ ذکر دائمان جاری رکھیں اور اس کی مشک کریں اور خوب مشک کریں اور آپس میں مل بیٹھ کے ہلکے ذکر میں بیٹھیں اور تصور شیخ کرتے ہوئے دل میں ذکر کریں اللہ 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 کل ہی دوست بتا رہے تھے کہ میری ان کی ہمشیرہ کو تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو جو ہے یہ شاید وفات پا چکی ہیں شاید انہوں نے واضح کہ دیا وہ کہتا ہے مجھے ذکر یاد آ گیا وہ نوجوان یہاں موجود ہوں گے نام کہتا ہے انصر صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذکر یاد آ گیا تو میں نے اپنی بہن کی قریب بیٹھ کر ذکر کرنا شروع کیا اللہ اللہ وہ اعلان کر چکے ہیں یہ وفات پا چکے ہیں اور میں ذکر کر رہا ہوں اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کے میری بہن کے جو ہونٹ تھے وہ ہلنے لگے وہ بھی کرنے لگی اللہ 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 تو میں حیران ہو کر بھاگا ڈاکٹروں کے پاس کہا کہ یہ یہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو ڈاکٹروں نے کہا یہ کیسے ہوا جو تم نے اس وقت کیا اس کو جاری رکھو اس کو جاری رکھو تو یہ اللہ کی ذکر کی برکتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو پھر جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے احوال لیتا میرے بندوں کو آپ نے کیسا پایا تو ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ حالانکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کو تو سب پتا ہے لیکن اللہ اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے وہ فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے وہ کیسے تھے شمال سے آنے والے وہ کیسے تھے جنوب سے آنے والے کیسے تھے مشرق وہ سہیں یا الہ العالمین وہ ایسے تھے ان کا یہ انداز تھا ان کی یہ دعا تھی ان کی یہ شکل تھی اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے یہ بات سن کر خوش ہوتی ہے پھر وہ بڑے انعیت سے پوچھتی ہے کہ اچھا وہ چاہتے کیا تھے ان کی کوئی چاہت تو ہوگی ہم سب چاہتے لے کر آئے ہیں بے شکل دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی چاہتیں ہماری ہوتی ہیں ویسے حقیقت میں ایک بات عرص کرو ایک درویش کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ یا حضرت دعا کرو کہ خدا ایسا کر دے یہ تھوڑا گہرائی سے سوچی گا وہ مجھے معاف بھی کیجی گا تو درویش نے اس کو کہا کہ خدا ایسا کر دے کیا خدا تیرے حکم کا تابدار ہے کہ فرمائش کر رہے ہیں وہ خدا کو وہ اپنی مالک خود مختار ہے مرضی کا مالک ہے جو چاہے وہ کرے تو تم کون ہوتے ہو اس کو حکم دینے والے ہم تو فرمائشی سناتے ہیں یا اللہ یہ کر دے یا اللہ وہ کر دے یہ درویش کے ایک بات ہے اس پر آپ غور کیجئے گا تو وہ حقہ بکہ رہے گیا کہ تمہارا نوکر ہے خدا جو تم فرمائش کر رہے ہو تو وہ لیکن اس کے پیار کا اظہار اس حدیث میں دیکھیں وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں یا رب العالمین کیا چاہ رہے تھے اب دیکھیں آگئی نا ہماری چاہت کی بات وہ چاہت تو دل میں چھپی ہوئی تھی وہ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین تیری رضا چاہ رہے تھے اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں اور کیا چاہیے بھائی اس جنت کنو جہنم چنگا جیتے تو مکڑا دکھلاوی اور وہ جو چاہتے تھے وہ میں نے ان کے لئے لازم کر دیا وہ جنت چاہتے تھے تو جنت لازم کر دیا جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تو جہنم ان پر حرام کر دیا تو بھائی اتنی بڑی بشارتیں فرشتے ان کے طرف سن کر فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں رکوع میں سجود میں اور وہ تو کبھی کھانا کھا رہے تھے کبھی وہ باہر جا رہے تھے کبھی آ رہے تھے لیکن سبحان اللہ کیا انسان کی عزت اور شان ہے دیکھو کتنی عزتیں اللہ نے آپ کو دیئے تو اس عزت ہم اپنے آپ کو عزت دیں تو اور ان کو بھی عزت دیں گے تو ہم کوشش کریں اور مراقبہ کریں روزانہ ختم شریف پڑھ کر آپ سو پتا ہے ونہ دوست آپ کو پتائیں گے ختم شریف پڑھ کر وہ دعا مانگے اور پھر آنکھیں بند کر کے دو منٹ کے لیے ہی صحیح کھڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں بھول جائیں توجہ دل میں اور سانس آئے تو بھی اللہ سانس جائے بھی تو بھی اللہ بڑی بڑی سانسیں لیں وہ بڑا سانس اندر آئے اللہ بڑا سانس باہر جائے اللہ ہوش دردم ہمارے ساتھ شرائط ہیں نقشبندی سلسلے کے حضرت غجدوانی کے اس میں ایک ہے ہوش دردم یعنی ایک ایک سانس میں آپ باہوش ہو یہ نہ ہو غفلت ہو نہیں ہوش میں ہو اللہ اللہ وہ گفتگو میں بھی اللہ اللہ کام میں بھی اللہ اللہ جن پر جو رمضان کے مہینے میں ہم سب روزے رکھیں سوا ان لوگوں کے جن کو عذر ہے ان کے لئے شریعت میں گنجائش ہے اور زکاة جن ہم میں سے جن پر واجب ہے وہ زکاة ادا کریں جن پر ہم میں سے حج فرض ہے وہ حج ادا کریں اور انشاءاللہ رابطے میں رہیں اور انہوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ ان کے جذبے کو قائم رکھے اور یہ بڑی یونیک اور بڑی منفرد اور بہترین منفرد آپ نے منعقد کی ہے یہ آپ کی آپ کے حسن انتخاب کا یہ ثبوت ہے اور خوبصورتی کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو بھلائیاں آتا کرے آپ کی جو بھی نیک تمنا ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے آسانی آتا کرے ترقییاں آتا کرے رزق روزی میں کشادگیاں آتا کرے آپ سب کا بہت شکریہ جی آپ مختصن بتا دیں مٹی میں